چودہ میں محرم پڑھے کربلا مولا پانچ لکھ روپیہ میں سالار نو پہلے دیتا اپنے شاگردن دا اور ایک آنے دا بھی میں رویدار نو محرم پڑھ کے میں اپنے شاگردن بچے نو نیاز بھی دیتی تے محرم میں امام اسین دا پڑھے ایک ٹکے دا رویدار میں چار محرم ان چارے چھوڑ دیتا میں کہا میرا دل آدھے میں اکبر دے پیوزہ محرم پڑھ سارے بندے پیسے کان بھجدین میں کہا غربت بڑی ڈٹھی تے مال کا نام بڑا دیتا ہے کم از کم میری خوشیت ہے اسی جو پچھا ویسے میں شرچ بکیرد ازاکر نے آکے اپنا ملک چھوڑ کے تیرہ محرم پڑھے آئی تو جا فر تیار دا نا آبے دامیان لے دن دو ڈھائی کروڑ بند آئی میں بڑی مشکل نال شاہ جی حرم ہے اس آئی نے چکے میں کبر ڈٹھی نا بادشاہ دی تے پریشانی نظر آئی کہ کبر ادا سے میں پواندی بے کیا کیا کبر دا بابا پوری کائنات چو بندے دھیان لائے کے تیرے بوئے تے آئے اداس کیوں اے اداس تا اوے جڑی شام حکل ہی ستی پھئی شہنشاہ کیوں اداس ہو چھبی بار دا زوارہاں بھین تے پی راواندہ چودہ معصومہ دا زوارہاں غلط بیانی کرا محمد متھیں نلاوے حرمِ حسین چو ایک صدا آئی انہاں کھیا انہاں فرمایا جدہ وطن تھے منجھے نا میرے مننا نالینو میرے ناوکرانینو میرے منتہ دار میرا ایک پیغام تھے شہنشاہ فرماؤ بہتر گھنٹے دیتا سے فرمایا جدہ منجھے نا اپنے ملک تھے تے میرے مننا نالینو آکھیں حسین پہ آدائی بھاوی لک لک کے رو ہو حسین نرنے ضرور کر بھاوی لک لک کے رو ہو بھاوی لک لک کے رو ہو حسین نرنے ضرور کر ایک ستر ساڑے پرنسیپلن سرگو دے انہی بلاد ممدیہ سکود علامہ نثیر حسین کے شاہ جی پزرگ سیدو تصنب بناوٹ میں نہیں ہوں دیا اپنی ذاکر میں اپنے پترن بیا کے امام حسین دے ذکرچ کدھی بناوٹ نہیں کرنے یہ نا دے دل لے چھ حسین وست ہے باوی جتھے ہوئے رو ساں حسین نا میرے پڑھن دا موت آجے نا توڑے سنن دا موت آج تسی اصابنے گرمانے جھانکے ویکھی اب اسی گونگار کتنے حسین نا رونا نبیہ دا کم ہے تھوڑا سا دا کم ہی نہیں یہ تو حسین دی امہ دی لج پا لی ہے جو حسین پتر دی پھوڑی تو اٹھین دی نہیں یہ طبیبی دی مہربانی ہے حسین اٹھین دی نہیں اللہ مسئلہ علیہ محمد وعالی محمد میرے استاد سید ناصر حسین شاہ صاحب دا جملہ ہے اوہ فرمہ دیان شکر ادا کی تکرو جو پتر دی پھوڑی تو اٹھین دی نہیں کیسے ولی ٹور گئے ہیں لو بھئی توجہ نال سنو تمہیں ایک سطر اوہ علامہ نصیر حسین کبلا پڑھ دے پیان ساڑے بھیرے دی نال ایک پنڈے علی پر سیدہ ازاداری دا مرکز ہے پڑھ دے پڑھ دے میں مجھلہ سنو دا پیاس تی فرماؤن لگے علی پر آلے آؤ میں آلم دینہ مجتہدہ میں کتاب ایک پڑھی ہے اوہ پڑھ کے تو میں بہن رونا لوگاں پھچھے کہ بھلا کیا کیری گا تو رونے ہو تی فرماؤن لگے اوہ کرما پڑھ رہا لے ہو کتاب اچھ لکھے آئی بجیس بندین مارن دی اٹھ کل نائی ناب مارنکی میں اس بندے بھی وہ سہن نو مارے علامہ فرمائن دین اس بندے بھی بلکہ ایک جملہ نہ ہور پڑھے یو میں پڑھ دے میں اوہ فرمائن دین جدا کہا نا بھئی سواب مارو 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 ایک آجڑی آئی آجڑی اوہ دو ترہ بندین آدھا بھئی میرے مال دی افادت کرو انہا کہتو کدو میں نائی اوہ ساکہ میرا دل دو پتھر میں ہی مار رہا اوہ کیڑا غریب ہے یہ کبر نبابا وطن والائی نماز فجر پڑھ کے جناب عبداللہ بن جعفر تیار گھر آئے علی دی زمین تے بیٹھی میرے پاس اب ایک آئی سارچو رات پہ ہی باندھی اکی جوہن یوں پہ بستے زمین تے لی کے مار مار کے پہ یادی نہ بھل سی تیرا بجدے گھوڑے تلانا نہ بھل سی تیرا بجدے گھوڑے تلانا جناب عبداللہ بن جعفر تیار نے دستک دیتی وڈی بیٹی نے دروازہ کھولیا ختم ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر یا زخمی مستور تے دید پھئی حضرت عبداللہ دی چیخ دیان فرمائن جناب حیدر قرار دی دی سفر تے گئی آئی کوئی حکم جاری کی تاس تھوڑے باستے میں گواہ ہاں بچی ہیں تے ہیں ہاں بابا یاد ہے اچھا علی دی دی تو انکی آکے گئی آئی بابا حیدر قرار دی بیٹی فرمایا ہی جو میرے بعد کوئی سوالہ نہ ہوئے نہ کوئی سوال جو منگے تو سا دین ہیں تے زیادہ دیر انہوں وہ ہونہ نہیں عبداللہ دی نے ایک کون سوالہ نہیں ایک کون سوالہ نہیں جدا کیا نا کون سوالہ نہیں بچیاں پیو دے گل لگ گئی رو کہا دین بابا ایک سوالہ نہیں ایک ساڑی ماں زینب ہے عبداللہ فرمائنے دین جو اے زینب تغازی کی تھے بی بی یادی انہوں برا دی چپ کھا بس بھئی دو منٹ میرے پاسے بیکھنا کچھ جملے اندین سنننال تلک رکھ دیں کچھ بیکھنا سبحانہ سمجھدار مجمع ہے کائناتنو تہذیب سے کھامن والے خاندان دی سردار زادی میں اپنی یہ بچیاں باستے جملے پڑھنے لگا اپنی یہ دھییاں باستے ستر پڑھنے لگا کائناتنو تہذیب سے کھامن والے خاندان دی سردار زادی پھٹی و چادر چو زخمی ہاتھ کڈے سا کہ شام دی واپ سے تو میں اپنے شہر دا انجے اترام کرا کدے ٹور گئے ہو یا میں اپنے وارث دی انج تعظیم کرا جو دنیا دیا شریف زادیاں اپنے شہر دی تعظیم کرا میں اشارہ کر دیتا ہے میرے کو پڑھے نہیں جا رہا ساڑھا ساڑھے دل کر دے رومن باستہ زخمیات کڈے ساڑھا قدمہ تے رکھن لگی جو حضرت عبداللہ نے بی بی دے حد پکڑ لائے فرمائنے اے او حتھن جنہ حتھتے یا حضرت عباس آئیو یا اللہ دا قرآن آئیو لہو شاہ جی میرے جوان بھائیو ایک منٹ رو وہ نہیں تر میرے پاس سے بیکھو ختم دو یا ترائی منٹ انجھے ہاتھ نہ پننا جناب عبداللہ نے بستی شہدہ آلے ہوں یا گس نیاں تے سرخ نشان نظر آئے عبداللہ ترپ کے فرمائن دین چاچے جائی اے سرخ نشان کہیں زمین تباہ کے حدیث اے ہن آسار اسیری دے ہٹ سال میں قیدن رہیا میرے پیو سلطان دیا نونو آن ونج پیش کچاری ٹائم اجازت نہیں دے لمان ہو گئی ہے ایک سطر ایک وین پڑھا چاچے جایا جی ذرا بچی یا نو میرے نال بھیجو میں انہوں دی ماں دی انہوں دی نانی دی کبرتے گا جاؤ میرے یہ بچی ماں دی کبرتے آئیے اوہ حال ہے اللہ گلہ کی تینس دور بھن کے بہ گئی حضرت عیسیٰ دے وال کھلے ہو نبیہ نے تاج اللہ ہائے ہو ٹرٹ ٹرٹ کے روندے پہن عیسیٰ فرمین نے روبو ضرور لیکن نظریں جھکا کے اس دے ادھے کبرتے آئے کھڑے ہو جدے بوئے تے محمد رکھے ہو میرے بیٹے نے بڑی سونی سطر پڑی و آج ظہور بی بی زینب تے جدا بی بی آئیے نا دنیا تے تے میرا بیٹا پہ آدھا اس وقت بھی علی گسنیا چمیا فرمین روبو لیکن نظریں جھکا کے میرے پیچھے کھلو وہ عیسیٰ فرمین نے میں رومنبی پرسائی دینا ہے ایک تسلی دینا ہے نبیہ دن کیلی تسلی جتنے مکانیوں انتظار نہ کرام آدھا پیا ویچ جنہ طلب کیا ویچ جنہ طلب کیا کن نبیہ نے تے میری سین نوہ پرچایا عیسیٰ پیادن میں تو قسم چوال ہے میرے امتیاں نے تیری دھیتے ہاتھ نہیں ایسیٰ پیادن تیرے پیودے امتی مرے دی آئین میرے امتی چادرت موسیقا امتی جنہ ¡کھو! موسیقا موسیقا